تیس سالوں کی لگتار محنت اور دس ارب ڈالر کی لاغت سے تیار کیا جانے والا دنیا کا سب سے پاورفل ٹیلیسکوپ جس کو 25 دیسمبر 2021 کو اپنی منزل کے لیے روانہ کیا گیا تھا تقریباً چھ مہینوں کے بعد اس ٹیلیسکوپ نے ہمیں یونیورس کے وہ راز دکھانا شروع کر دیئے ہیں جس کو آج سے پہلے صرف ایمیجن ہی کیا جاتا تھا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کی اور آج ہم ان فوٹوز کے بارے میں جانیں گے جو جیمز ویب نے کیپچر کر کے ناسا کو بھیجی ہیں یہ فوٹوز ہمیں کیا میسج دے رہی ہیں اور یہ سب جاننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے زم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین اس وقت جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ ہمارے ارتھ سے پندرہ لاکھ کلو میٹر دور موجود ہے یہ ٹیلیسکوپ ارتھ کے ایل ٹو پوائنٹ پہ مسلسل اوربٹ کر رہا ہے یعنی ایک ایسا پوائنٹ جہاں سورج کی روشنی اس ٹیلیسکوپ تک نہیں پہنچ سکتی اس پوائنٹ پر جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ ہماری یونیورس کو انفرا ریڈ لائٹ کے اسپیکٹرم میں آپزرف کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو سورج کی روشنی اور ہیٹ سے دور رکھنا انتہائی ضروری ہے آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے ہماری یونیورس میں کیا کچھ ہوا تھا مختلف اسٹارز پلینٹس اور گیلیکسیز کیسے پیدا ہوئی تھیں یہ ٹیلیسکوپ ٹائم کو ری وائنڈ کر کے دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے نہ صرف اتنا بلکہ جو اسٹارز پاسٹ میں ہی ٹوٹ کر ختم ہو چکے ہیں ان کے ٹوٹنے کا منظر بھی جیمز ویب آج دیکھ بھی سکتا ہے اور اس کو ریکارڈ بھی کر سکتا ہے اب سب سے بڑا سوال ہے کہ جیمز ویب پاسٹ میں کیسے دیکھتا ہے اور اس میں ایسی کیا چیز ہے جو اس کو ہبل ٹیلیسکوپ سے بھی زیادہ پاورفل بناتی ہے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ کو زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی جس میں ہر چیز ڈیٹیل میں ایکسپلین کی گئی تھی آپ کی آسانی کے لیے اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے ابھی ہم ان فوٹوز کے بارے میں جانتے ہیں جو جیمز ویب نے پچھلے چھ مہینوں میں کیپچر کی ہیں بارہ جولائی کو ناسا نے جیمز ویب کی پہلی پانچ پچرز پبلش کر کے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے جیمز ویب پہ لگے کیمراز ڈیپ اسپیس میں یونیورس کے پاسٹ میں بھی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ناسا کو ریسیو ہونے والی اس پہلی فوٹو میں ایک گیلیکٹک کلسٹر دیکھا جا سکتا ہے جس کو اس میکس 0723 کا نام دیا گیا ہے اس فوٹو میں آپ جو چمکتے ہوئے اسٹار جنما آبجیکٹس نوٹس کر رہے ہیں یہ اصل میں اسٹارز نہیں بلکہ پوری پوری گیلیکسیز ہیں جس طرح ہمارا ارث ملکی وی گیلیکسی کا حصہ ہے اور یہ گیلیکسی ایک لاکھ لائٹ ائرز پر پھیلی ہوئی ہے اسی طرح جیمز ویب کی اس فوٹو میں ایسی ہزاروں گیلیکسیز دیکھی جا سکتی ہیں ان میں کچھ ایسی گیلیکسیز بھی موجود ہیں 13.1 بلین لائٹ ائرز دور ہیں لائٹ کو ان گیلیکسیز سے نکل کر ہم تک پہنچنے میں تقریباً 13 عرب سال لگے ہیں اسی وجہ سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ منظر جو ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں 13 عرب سال پرانا ہے اس فوٹو میں موجود بلوئش گیلیکسیز ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ بہت میچور ہو چکی ہیں اور ان میں بہت سارے اسٹارز اور پلینٹس موجود ہیں جو گیلیکسیز ریڈ شیڈ دے رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان میں بہت زیادہ ڈسٹ ہے اور ان کے اندر نئے اسٹارز ابھی تک بن رہے ہیں دوسری فوٹو ایک ایسی نرسری کی ہے جو ارچ سے 7600 لائٹ ائرز دور موجود ہے کیرینا نیبولا کے نام سے پہچانی جانے والی اس نرسری کے اندر اسٹارز آج سے 7600 سال پہلے پیدا ہوتے دیکھے جا سکتے ہیں اور کیرینا نیبولا ہمارے ملکی وے کی ہزاروں نرسریز میں سے صرف ایک نرسری ہے اس میں جو بڑے بڑے پہاڑوں جیسی چٹانے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اصل میں مٹی اور گیسز کا ایک بہت بڑا مکسچر ہے اوپر سے لے کر نیچے تک ان گیسز کا فاصلہ 7 لائٹ ائرز جتنا پھیلا ہوا ہے جن حصوں میں زیادہ گھنی گیسز ہیں یہ وہ حصے ہیں جہاں پر نئے اسٹارز جنم لے رہے ہیں اسٹارز کے پیدا ہونے کا یہ ایک ایسا دل فریب منظر ہے جو ہم جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کی بدولت دیکھ رہے ہیں نمبر تھری اگلی فوٹو ایک ایسے اسٹار کی ہے جو آج سے دھائی ہزار سال پہلے ٹوٹ کر ختم ہو رہا تھا ٹیلیسکوپ پر لگے دو الگ الگ انسٹرومنٹس نرکیم اور میری سے کیپچر کی گئی اس فوٹو میں گیسز اور انرجی کا ایک بہت بڑا ببل دیکھا جا سکتا ہے جو اس اسٹار کے ٹوٹنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے نمبر فور یہ جیمز ویب کی طرف سے کیپچر کیا گیا سب سے بڑا ایمیج ہے جس کی ریزولیشن تقریباً 150 ملین پکزلز ہے اس فوٹو میں پانچ گیلیکسیز کا ایک کلسٹر دیکھا جا سکتا ہے جس کو سٹیفنز کوئنٹٹ کہا جاتا ہے یہ پانچ گیلیکسیز بہت تیز سپیڈ سے روٹیٹ کر رہی ہیں اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب بھی ہوتی جا رہی ہیں سپیس ایسٹرونومرز کا ماننا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ پانچوں گیلیکسیز ایک دوسرے سے جا ٹکرائیں گی فیل وقت یہ اردھ سے تیس کروڑ لائٹ ائرز دور ہیں یعنی یہ ایمیج تیس کروڑ سال پرانا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کی تاریخ میں یہ گیلیکسیز آپس میں ٹکرا چکی ہوں لیکن اس کی لائٹ ہمارے تک پہنچنے میں مزید تیس کروڑ سال لگیں گے نمبر فائف اردھ سے یارہ سو بیس لائٹ یئرز دور جیمز ویب نے ایک ایسا ایگزو پلینٹ بھی ڈھونڈا ہے جہاں پر زندگی کے آثار موجود ہیں ایگزو پلینٹس وہ پلینٹس ہوتے ہیں جو کسی اسٹار یا پھر سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں ڈھونڈے جانے والے اس پلینٹ کو واسپ 96 بی کا نام دیا گیا ہے اور یہاں کا ایک دن ہمارے ارث کے ساڑھے تین دنوں کے برابر ہے اب سوال یہ ہے کہ جیمز ویب کو کیسے پتا چلا کہ یہاں زندگی کے آثار موجود ہیں اصل میں جب پلینٹ اوربٹ کے دوران اپنے اسٹار کی لائٹ کو بلوک کرتا ہے تو یہ لائٹ پلینٹ کے اٹموسفیر سے ٹکرا کر پھیلتی ہے لائٹ اٹموسفیر میں موجود مختلف پارٹیکل سے ٹکرا کر الگ الگ رویہ رکھتی ہے جیسا کہ اگر اٹموسفیر میں سلفر زیادہ ہوگا تو لائٹ کے پھیلنے کا انداز الگ ہوگا اور اگر اٹموسفیر میں کاربن ڈائی آکسائیڈ یا پانی موجود ہوگا تو لائٹ کے پھیلنے کا انداز مختلف ہوگا واسپ 96 بی کے اٹموسفیر سے ٹکرا کر جب لائٹ لسپرس ہوئی تو اس کو انیلائز کرنے پر معلوم پڑا کہ اس پلینٹ میں کافی زیادہ پانی موجود ہے اور پانی زندگی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ہم سب ہی جانتے ہیں جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ انسان کا بنایا ہوا سب سے پاورفل ٹیلیسکوپ ہے یہ یونیورس کے اس کونے تک بھی پاسٹ میں دیکھ سکتا ہے جہاں حبل ٹیلیسکوپ بھی نہیں دیکھ سکتا اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس میں موجود گولڈ میررز ہیں جو دیمی سے دیمی لائٹ کو بھی کیچ کر سکتے ہیں جیمز ویب کے گولڈ میررز کا سائز سکس پوائنٹ فائف میٹرز ہے جبکہ حبل ٹیلیسکوپ کے میررز کا ڈائی میٹر صرف ڈائی میٹر ہی ہے یہی وجہ ہے کہ جیمز ویب چودہ عرب سال پہلے اس بگ بینگ کو بھی دیکھ سکتا ہے جس کے نتیجے میں ہماری ساری یونیورس بنی تھی وہ بگ بینگ جس کے بارے میں صرف ایمیجنری تھیوریز دی جاتی ہیں وہ اب جیمز ویب اصل میں بھی دیکھ سکتا ہے ہوپفلی آنے والے مہینوں یا سالوں میں یہ انفارمیشن بھی ناسا ضرور پبلش کرے گا لیکن فلحال کے لیے صرف اتنا ہی امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں